بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھیں آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہیں بھنڈیاں جس میں ہمیں جو چیزیں ضرورت پڑیں گی وہ ہیں تین پاو بھنڈیاں دو دھت پیاس تین ادھر ٹرماتر ہے ایک لیمن ہے لسن ادھر کا پیسٹ ہری مرچے لال مرچے حلدی اور زیرہ اور سوکھی دھنیوں کا پیسٹ بنا لیے اور یہ ساتھ میں ہر دن یہ یہ اناردانہ ہم نے دو چمچ پیسٹ لیے اور چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ایک کڑائی میں ہم نے آئل لیے اس میں پیاس ڈالے اس کو ہلکا سا براؤن کریں گے یہ آپ نے ضرور بنانی ہے بہت مزے کی ہوتی ہیں مرچے جو ہے آپ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتی ہیں کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ براؤن ہونا شروع ہو گیا پیاز ہمارا اس میں جو ہم نے مسالہ بنا کے رکھا ہوئے اپنا لسنہ درخ دھنیا پردینہ یہ ساری چیزیں پی سیویں ہیں ہمارے پاس یہ اس میں ہم براؤن ہونے پر ایٹ کریں گے یہ ہمارا بنایا ہے پیسٹ ہے وہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس کریں گے تھوڑا سا اس کو براؤن ہونے پر اب اس میں اپنا جو ہم نے اناردانہ پیسا ہوا تھا موڑ ڈالے اناردانے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہنڈیوں کا آپ نے ضرور بنانی ہے مسالے ہمارے اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ہم اپنے ڈالیں گے کٹے وے جو ٹوماٹر پڑے ہیں وہ ڈالیں گے اس مسالے کو آپ نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ ٹوماٹر اچھی طرح ٹوماٹر کے ساتھ گھل جائیں اور ایک جان ہو جائیں اب ہمارا مسالہ تیار ہو چکے گھیج آپ چھوڑنے لگے مسالہ اس میں پھر آپ نے جو افرائی کی بھنڈیاں آپ کی وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے مسالے کے ساتھ ان کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنے مکس کرنے کے بعد آپ نے پانچ منٹ ان کو اچھی طرح بھوننے تاکہ مسالوں کا جو ذائق ہے وہ بھنڈیوں کے اندر صحیح جذب ہو جائے اور ایک لیمان جو ہمارے پاس تھا وہ اس کا نکال لیا جوس وہ ڈال لیا یہاں پہ بھی اگر آپ چاہیں اگر زیادہ مرچیں آپ کو پسند دیں تو آپ دو سے تین ہری مرچیں کٹ کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں پانچ چھے منٹ ہم اس کو پھونیں گے ہماری بھنڈیا جو مسالے کے ساتھ مکس ہو چکی ہیں گھر نکل ہمارا شروع ہو گیا ہماری بھنڈیا تیار ہو چکی ہیں بہت مزے کہ آپ نے ضرور بنانی ہے اسی کے ساتھ اوپر دھنیا ڈال کے اس کے بعد آپ پانچ منٹ کے لیے دھم پہ رکھنا ہے یہ ہماری بھنڈیا تیار ہو چکی ہیں آپ ان کو رہتے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں بہت کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ